چیف جسٹس افتخار محمد چودی کی سربائی میں تین رکنی بینچ نے مختصر فیصلہ سنایا عدالت نے قرار دیا کہ آئین کے آرٹیکل سترہ دو کے تحت ووٹ ڈالنا ہر شہری کا بنیادی حق ہے تارکین وطن کو انتخابی عمل میں شامل کیا جانا چاہیے ملک اندر یا باہر ووٹ ڈالنے کے لیے ہر شہری سے مساوی سلوک ہونا چاہیے عدالتی حکم میں کہا گیا کہ نادرہ وزارت خزانہ اور خارجہ سمیت متعلقہ حکام ووٹ کی سہولت دینے پر رضا مند ہیں الیکشن کمیشن متعلقہ آداروں کے ساتھ مل کر تارکین وطن کو ووٹ کی سہولت فرام کرنے کے لیے اقدامات کریں دوران سمات اچرنی جنرل عرفان قادر نے وفاق کا جواب جمع کروایا جس میں کہا گیا تھا کہ سمندر پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے وقت اور پیسہ درکار ہے حالی انتخابات میں بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کی سہولت دینا ممکن نہیں آئندہ انتخابات میں یہ سہولت دی جائے گی کہ اس کا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کیا جائے گا